بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں مانو اور آپ دیکھ رہے ہیں مانو فوڈ سیکریٹس اینڈ ویلاؤگز پیچن کے کچھ برتل لینے تھے اور برتل لینے گئی تھی لیکن وہاں پہ ہمیں کچھ اور بھی پسند آ گیا تو اس وجہ سے پھر میں نے کافی زیادہ شاپنگ کر لیا ہے اور اب میں آپ کو شاپنگ اپنے دکھاتی ہوں آہستہ آہستہ سے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاؤں گی کپڑے کے بزار گئے تھے اور کپڑے ہم کون کون سے لے کے آئے ہیں اور کس کس کے لیے لے کے آئے ہیں یہ سارا میں آپ کو بتاتی ہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اگر میں نے ککنگ کا چینل سٹارٹ کرنے ہے تو چینل سٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے کچھ بٹنوں کی ضرورت پڑے گی گھر میں تو کچھ آویلیبل تھے لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نئے لے لوں یہ فیبرکس جو ہے یہ بہت ہی اچھی فیبرکس ہے اور یہ جو ہیں کلاسیک والوں کے کلاسیک آرٹس فیشن والوں کے جو سوٹ ہیں بہت ہی فائن ہیں بہت ہی اچھے ہیں ان کا کپڑا بھی بڑا اچھا ہے ہے تھوڑے ایکسپینسیو ہیں مہنگی ہیں لیکن مطلب اچھے ہیں کپڑا اگر ہم یوز کریں گے تو یوز کرنے کے ساتھ ہمیں مزہ بھی آئے گا کیونکہ کپڑا بھی اچھا ہے اور آیا بھی مہنگ ہے تو اب میں آپ کو سوٹ دکھاتی ہوں اور پلیز مجھے کامنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری شاپنگ اچھی لگی ہے یا نہیں بہت سارے پیسے لگا کے آئے ہوں گھر سے میں گئی تھی جسٹ برتل لینے اور وہاں پہ جا کے تو اوف اللہ کتنے زیادہ پیسے لگا دی ہیں اور اب پریشان بھی ہوں تو کوئی بات نہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب آپ لوگوں کا ہمیں پیار ملے گا دعائیں ملیں گی ساتھ ملے گا انشاءاللہ پیسے آ جائیں گے اور یہ پیسے بھول جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں لیکن فی الحال مجھے اپنی پاکٹ منی سے کافی زیادہ پیسے لگانے پڑ رہے ہیں اور میں نے اب سوچ لیا ہے کہ میں نے جو کچھ لے لیا بس ٹھیک ہے نیکس میں نے کوئی پیسہ نہیں لگانا دو سوٹ ہم نے ایک ہی برینڈ کے لیے تھے یہاں پہ فیشن کلاسیک آرٹ مورین بائے کلاسیک آرٹس یہ ہے جی شرٹ کا فرنٹ بھلا جو حصہ ہے فرنٹ بھلا حصہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں فلاورٹ کتنے اچھے ہیں اور کلر کمبینیشن تو ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے اور بلیک کلر لینے کا موٹ میرا بہت دیر کا تھا تو مجھے اچھا لگا سوٹ تو میں نے بس یہ لے لیا یہ اس کے بازو ہے بیک اس کی سمپل ہے اور شلوار بھی سمپل ہے تو یہ دیکھئے اس کے بازو جو ہیں وہ یہ ہیں موسیقی میں نے اپنے لیے ابائیہ لے کے آئیوں ہوں ہم گزرے تھے تو ایسی بس پسند آگیا ابائیہ بس جیسے ہوتا ہے ایسی یہ فراغ ٹائپ بھی بنا ہوا ہے پچامہ بھی بڑا اچھا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ میں اپنی سسرا کے لیے لے کے آئیوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایڈیڈائز والوں کا یہ بھی اندر سے بھی بڑا گرم ہے فائن ہے سردیوں والا خلیص جو ہوتی ہے وہ لگی ہوئی ہے اچھے والا یہ ایک یہ ہو گیا اور اس کے ساتھ ایک یہ ہے ایک اس کے لیے اور ایک اپنے لیے لے کے آئیوں یہ ہے جی اس پجامے کے ساتھ جو شرٹ ہے اور یہ میں کچھن کے لیے لے کے آئی ہوں جی پونٹ جو میرا سوٹ ہے بلیک کلر کا اس کے اندر جو ہے اس طرح کے کلر ہیں تو میں نے اس طرح کے کلر کے شوز جو ہے اور ایک ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ ہے جی نائی ڈریس جو کہ رات کو جب سونا ہے تو ہم پہن ستے ہیں بہت ہی اچھی فیبرک ہے یہ گرم ہے سردیوں میں پہنے والا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں برتنوں میں کیا کیا لے کے آئی ہوں کیچن کے جو برتن ہیں ان میں کیا کیا لے کے آئی ہوں تو بتاتی ہوں اب میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی ہوں موسیقی وہ بچوں کے لنچ باکس بناتے ہیں اور یہ سرکل بنا ہوا ہے یہ سرارٹس بنے ہوئے ہیں بچوں کے لنچ باکس جب بناتے ہیں اب بچوں کے لنچ باکس بناتے ہیں اب بچوں پڑے خوشی سے پھر کھا لیتے ہیں اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ نانسٹک برتن ہوتے ہیں اور یہ میش کرنے کے لیے آلو میش کرنے کے لیے اس کے علاوہ چکن میش کرنے کے لیے کچھ بھی چیز اگر ہم نے میش کرنے تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے اور یہ گریسنگ برش ہے اگر ہم نے پیزا بنانے ہیں سینڈوچ بنانے ہیں سموسے بنانے ہیں تو یہ جو رول پٹی ہوتی ہے جو میدے کی بنی ہوتی ہے اسے گریس کرنے کے لیے یہ برش ہے اس کے علاوہ یہ لکڑی کے جو برتن ہیں لکڑی کے تین چمچ ہیں ایک سالن والا ہے ایک چاول والا ہے اور ایک جو ہے وہ ایسے کھانا بنانے کے لیے کچھ فرائی کرنے کے لیے اس کے علاوہ یہ انڈے کو میش کرنے والا ہے انڈے کو میش آپ کر سکتے ہیں مکس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک چیزیں بھی اگر آپ نے اسے بیٹ کرنے ہیں اسے میش کرنے اور مکس کرنے ہیں تو کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے سپون بنے ہوئے ہیں اگر ہم نے پیزا بنانے ہیں تو ان کی مدد سے ہم نے ماک کے اس کے اندر میدہ ڈالنا ہے اس کے اندر کچھ بھی ڈالنا ہے اس سے مطلب ہم نے ماک لینا ہے پانی پر ایڈ کرنا ہے ایڈ کرنا ہے کوئی بھی چیز ایڈ کرنا ہے اس سے ہم نے ماک لیے چھوٹے 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 سایڈ پر رکھیں گے اس کے بعد چکن ملائی بوٹی بنائے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز بناتے ہیں کوئی بھی چیز بناتے ہیں کوئی بھی چیز بناتے ہیں تو اس میں سے اگر ہم نے کوئی چیز پکڑنی ہو فار ایڈ ایڈ کرنا ہے تو پوٹی پکڑنے کے لیے یہ ہمارے کام آئیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گرم چیزوں کو پکڑنے کے لیے گرم بٹنوں کو پکڑنے کے لیے یہ سٹینڈ بنایا ہوا ہے اس کے بعد یہ پیزا پکڑنے والا جو سپون ہوتا ہے میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں یہ 3 in 1 ہے اس سے ہم پیزے کو یوں کر کے ایسے اٹھا بھی سکتے ہیں کٹنگ بھی کر سکتے ہیں صحیح ہے اور پیسیز بھی ہم اس کے ساتھ کٹنگ کر کے جو ہم نے درمیان سے چھوٹے چھوٹے پیسیز کرنے وہ بھی حق کر سکتے ہیں پیزا کٹر بھی لے لیا پیزا کاٹنے کے لیے اور اگر ہم کوئی برگر بناتے ہیں حاف کرنے کے لیے تو یہ میں نے ضروری سمجھا اور مینہیت دلوaluگ ذا موسیقی 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 ملک کیسے ہیں اور اوڈ تھی یہ ویسے ہیں یہ ویسے ہیں یہ بھی نانسکر برتن میں ہی یوز ہوئی صحیح آپ کو سمجھا رہے ہیں میری بات کی اس سالسلن جو ہے ڈالنے کے لیے میں نے ایک اوڈ الگ سے سپون لیا تھا یہ دیکھیں جو ہے کٹو لیاں یہ میں نے یہ بھی ابھی لیکن میں نے ایک ویڈیو میں پہلی کر لیا ہے کوئی بات نہیں اپنی فکا دیتی ہوں اس میں بھی ہم کچھ جو مرضی ہم یوز کر سکتے ہیں اگر ہم نے کسی کو سینڈویچ پیزا یا کوئی تکہ ملائی گھوٹی کچھ بھی دینا ہے تو اس میں ہم کیچپ، سوائے ساس، رائتہ وغیرہ ڈال کر دے سبکے ہیں کوئی بھی چیز ہم نے اگر بنانی ہے تو اس کی قوانٹیٹی دیکھنے کے لیے جو ہے یہ میں نے لے لیا تھا ہم نے چکن بنانا ہے تو کلو دو بنانا ہے جتنا بھی ہم نے چکن بنانا ہے اتنا ہم نے اس کے اوپر ماپ لینا ہے کوئی دال بنانی ہے اگر کچھ بھی مطلب اس کا وزن کتنا ہے اس سے اس کو دیکھنے کے لیے یہ جو ہے وہ میں نے لے لیا ہے ویٹ کے جی سے کہا جاتا ہے تو یہ میں نے لے لیا ہے سری ہے اور بہت زیادہ پیسے کو میں نے لگا ہی دیا لیکن ضرورت کی چیزیں جو ہیں جو مجھے ضرورت ہی میں نے لے ہی لیا ہے اب آپ سب کی پیار اور محبت اور دعاوں کی ضرورت ہے کافی زیادہ پیسے لگا ہی دیا ہے لیکن پھر بھی کوئی بزنس ہم سٹارٹ کریں گے تو زاری وعدہ سٹارٹنگ پہ ہمیں اپنی کچھ اماؤنٹ جو ہے وہ سرب کرنی پڑے گی اور پھر ہی ہمیں کچھ حاصل ہوگا یہ تھی میری شاپنگ جو میں نے کچن کی بھی کی اور برطن بغیرہ جو میں ہو بھی لیے کپڑے بغیرہ بھی لیے تو آپ سب سے میری یہ دینی ریکویسٹ ہے پیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں کے ساتھ گئنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفکشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکیں آج کی شاپنگ یہی تھی تو آج کی ہم ویڈیو کو یہاں یہی پہ ہی کریں گے ختم اور اپنی پیاری سی مانوں کو لکھیں گا اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈ فیملی ویمبرز کے ساتھ تاکہ تمام لوگ دیکھیں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی نوہ میں یاد رکھیں اور مجھے بھی فائدہ ہو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ